اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسلمان انڈیا کے آپ جاگنا ضروری ہے اب وقت خیامت کا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج کا جو لیڈر ہے امانتدار نہیں رہے گا آج کا لیڈر امانتدار نہیں رہے گا آپ دیکھیں گے جرانلڈ ٹرپ کو آپ دیکھیں گے نریندر موڈی کو آپ دیکھیں گے سابقہ عمران خان سے پہلے کے لیڈروں کو جو رشوت لیتے ہوئے پکڑے گے یا موڈی کو دیکھیں گے جو پیسے کو جو ہے دوسرے کنٹری میں ٹرانسفر کر آیا سو آپ کے سامنے ہیں ایک نشانی یہ ہے دوسری نشانی یہ کہ ایک لڑکی انانسر ہے انڈیا میں اور وہ بولتی کہ پاکستان کا جو عمران خان ہے پرائم نیسٹر وہ اپنا کشکو لے کر جو ہے سعودی کے پاس بھیک مانگا اور اس کو بیس عرب ملے غور کرو یہ بات پر کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ایسے بچیاں جو اسلام کو نہیں سمجھ سکے ایسے بچیاں جو ایک لیڈر کو اہمیت نہیں دے رہے احترام نہیں کر رہے یہ کرکیٹر ہے اور یہ ایسے کرکیٹر کم از کم اس کی محبت تو رکھنا تھا نہیں رکھی کیونکہ آج کے نوجوان بچوں میں ماں باپ سے زیادہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے یہ بھی بتا رہو میں آپ کو ماں باپ کے اوپر بچے سوار ہو جائیں گے بچے ماں کی جگہ بیٹی بولے گی میں ماں ہوں ویسا حکوم دیں گے بچے بیٹے میں باپ ہوں جیسا حکوم دیں گے باپ کو یہ نشانی ہے اب آپ سوچو یہ کشکو لے کر گیا بول کے یہ لڑکی کہہ رہی انڈیا میں کہ عمران خان کو بیس ہزار ڈالر کی پتہ نہیں بیس بلین ڈالر کی بھیٹ میلی اب کیا ہوگا انڈیا کو بھی چالیس فورٹی بلین ڈالر کی بھیٹ ملے گی لیکن میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہماخت سے رت کر دیں گے بیس ہزار چالیس ہزار بلین کو چالیس بلین کو نہیں انسان بڑی باتیں اس وقت کر سکتا ہے یا ہماخت اس وقت کر سکتا ہے اس کے پاس عرم نہ ہو یہ آج ہندوستان میں علم کی کمی کی وجہ سے مسلمان کو بے عزت کیا جارہا کشمیر کا ہو یا پاکستان کا ہو یا انڈیا کا اور میرا مسلمان جاگنا نہیں چاہتا اگر تو جاگتا ہے تو تیرا فائدہ ہے مسلمان دیکھو میں آپ کو بتاؤں ابھی یہاں پورا برف سے گھرا ہوا ہے موسم نیوارک کا اور نیوز میں بات یہ آئی کہ ٹو ہنڈر ملین لوگ برف کے زد میں رہیں گے ان کی تکلیفیں ہوں گی برف کے یہ موسم میں یہ جو گر رہی برف ٹو ہنڈر ملین یہ موسم میں بدل رہے ہیں انسان کی اخل میں نہیں آئے گا تم خسارے میں اللہ کہہ رہا ہے انسان نہیں سمجھ پائے گا علم کی بات کر رہا اللہ تعالیٰ خوران میں علم لو اللہ کے دین سے خوران سے انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کت مور جیسا جو ہے اس نے ایک ریسرچ کیا امبرالوجی میں اور لاکھوں کرو کئی لوگ اس کی جو ہے کتابیں پڑھے تین کتابیں لکھا سو اور کئی ایوارس سے نوازا گیا اس کو اور وہ کہا کہ اسلام اللہ کے خوران اور حدیث سے اس کو جو امبرالوجی کی حقیقت کھلی اس کے پاس علم سے فائدہ ہے مرنے والا چلے گیا کت مور لگن اپنی نشانی میں بتایا کہ اللہ کا دین حق ہے اس واسطے کلمہ پڑا سبخ لو مسلمان اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو لڑکی انانسر ہے وہ میرے انڈیا کی ہے میں اس کو برا نہیں کہوں گا لیکن اس کو نہیں معلوم ایک جاوید میاں داد نے انڈیا سے کھیلتے وقت ایک چھکا مار کے پاکستان سے جیت لیا تھا میرے شوق کے دنوں میں جب میں کرکر دیکھتا تھا نائنٹین ایٹی فور کپ کچھ بات ہے یہ جو میڈلیس میں کھیلا گیا تھا یہ کرکیٹ کا میچ ایک چھکے سے پاکستان جیت لیا تھا اب ایسا ہی ہوگا یہ جو آئل ہے پاکستان میں وہ نکلے گا انشاءاللہ کیونکہ وہ بلکل بارڈر پہ ہے خطر جیسے کیونکہ ایک زمانے میں آپ کہے تو یہ جو پتھان پتھان جو رہتے ہیں علاقہ ان کا ادھر تک بارڈر ہے خطر کا جہاں آپ ڈاؤٹ کر سکتے یہ بھی پاکستانی خطر کیوں گے بلے سا اتنے خریب کا بارڈر ہے وہ مہاں تک آئل ہے تو یہاں بھی نکلے گا انشاءاللہ تو پھر یہ چھکا مارے گا اور پھر انڈیا سے بازی لے جائے گا یہ بیس کروڑ کا ملک ہے اکیس بیس کروڑ کا پاکستان اور یہ اکیس بیس کروڑ یہ لڑکی کو نہیں معلوم چونکہ میں بھی انڈیا کا ہوں میں نے زندگی میں اپنے ملک سے بھی بہت محبت کی انڈیا سے اس پاس سے یہاں سے میں ٹرانسور کیا تھا میرا پیسہ پورا بہت پیدے کی بات ہے اور وہ پیسے کی پوری ویلی چلے گی نرندر مودی آئے تک میں منمون سنگھ کو بہت اچھا لیڈر سمجھ کے انرائی انویس کرو وہ تو کر دیا تھا میں برباد ہو گیا خر جانے دو میرا ملک ہے میرا پیسے برباد ہوئے لیکن اس لڑکی کو بتاتا ہوں یہ بیس اکیس کروڑ جو پاکستان کے ملک ہے یہ ہر کوئی بھیکاری نہیں ہے ان کے اندر شاید خان جیسا بھی رچ آدمی ہے جو امریکہ میں جو رچس لوگوں میں نام آتا اس کا اور یہ لڑکی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو ہے پاکستان کی اگر سے وہ ٹوریس ویڈیوز جو بنتے وہ دیکھے گی تو پتہ چلے گا پاکستان کتنا ایکسپورٹ کرتا آپ اناج کے اعتبار سے بتا رہو یا کپڑے کے اعتبار سے بتا رہو برحال لیبر بھی اس کا جو ہے مین پاور ہے جو کئی ممالک میں انکم کمارا وہ غریب نہیں ہے بھیکنے مانگ رہا لیکن انڈیا میں ایک سو تیس کرو ایک ارب تیس کرو اب جو ملک میں انسان آباد ہے انڈیا میں اس میں یہ بیس اکیس کرو بھیکاری ہے پہلے اپنا دامن گریبان دیکھ لے پہلے ایک انگلی اٹھانے سے پہلے خود کے طرف کتنے انگلیاں آ رہے ہیں یہ دیکھ لیے پرانا ماورہ ہے اب میں میرے نئے ایجاد کردہ تاریخے کو بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا سعودی میں اور وہاں کا پرچم یعنی وہاں کا فلیگ وہاں کا ترنگا ترنگا جو بھی بولتے وہ جھنڈا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے اور یہ پرنس جو ہے سلمان کنگ پاکستان گیا اور وہاں جھنڈا گاڑا اس کا لگانا پڑا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہاں اس نے جو ہے بزنس کے لیے اپنے بھائی کو پیسے دیا بزنس کے لیے اپنے بھائی کو دیا دینی بھائی کو بولتی ہمارے اسلام میں تیرے پاس علم نہیں ہے بہن انڈیا کی ہے تُو اور تُو جو ہے بیکی بھی رہتی تیرے میڈیا کے لیے ایک بھائی اگر سے ڈرائیونگ کر کے ایک اپنے بھائی کو دوسرے ملک سے آرہا اس کو ڈرائیونگ کر کے اپنے گھر کو لے جارہا تو اس کو ڈرائیور بوری تو پرائم منسٹر کو اور تُو انڈیا کے پورے ڈرائیوروں کو گالی دری اور یہ ڈرائیور تیرے ٹی وی سیشن کے نے آکے نیٹھر کے ہلا نہیں بولنگے مافی نہیں مانگ بولنگ مافی مانگ بولنگے نہیں بولنگے تیرے کو کیونکہ تُو بولنے ری سو بیچاروں کو معلوم نہیں اپنی جو ہے زندگی روزی روٹی کمانے میں بیزی ہے ان کو پتا بھی نہیں کون ان کو ڈرائیونگ کرنے والوں کو بیزت کر رہی تُو بلکے بیٹھ کے تو ایک معمولی انانسر ہے اگر میں بولوں تجھے تو تو دبی بھی غلام ہے وہ میڈیا اور وہ ٹی وی کی جو تیر کو دیا جاتا وہ پڑتی تو لیکن بحق مت دیکھ تو مسلمان کو بولی کشکول لے کے جاتا عمران خان کو یہی مسلمان ہے سعودی عرب جو اب تیر کو بھیگ دے رہا اور یہی مسلمان ہے خطر جو دنیا کے نقشے کے اوپر سب سے رچ کنٹری ہے یہی مسلمان ہے دنیا کے اندر دبائی جو سب سے رچ کنٹری ہے تو اتنی پرانی ہے یعنی میرے ملک کی جو پرانی تاریخ ہے تیرے پاس بھی رچ ہونے کا موقع ہے بس تو یہ کام کر میں حقیقت میں بھرو مجھے لڑنا نہیں ہے میری چھوٹی سی جو پیاری سی بچی تو بہت خوبصورت بھی ہے اور اچھی انونسر بھی ہے اور جو ہے یہ جلس حسد کا اپنے ذہن سے نکال دے کیونکہ آدمی جلس اور حسد کرنے سے بیمار پڑ جاتا تو میں تجھے بتاتا ہوں تو انڈیا کو بول تیرے ٹیلی ویجن پر کہ وہ مندیریں جو ہے دیکھ انسان کو مندیر بنانا چاہ رہے بابری مسجد کے پاس مارکنڈے بول دیا وہاں سے تھنڈے پڑ گے پورے روشیاں تمہارے گروہ لوگ تمہارے بابا لوگ تمہارے جو ہے وہ اٹیک کرنے والے فیبریوری میں مندیر بنانے بابری مسجد کا جو حلہ گلہ چل رہا تھا خالی ایک مارکنڈے بولا وہ انسان تھا تمہوں کو نیمال اس اس وقت سے تم چھوٹے چھوٹے مندیران تک ہے ہمارے آندر پردیش میں آئے تو سمکہ سارا کا کیا کیا کی ناموں کے رہتے وہ انسان سب ایسی رہتے لیکن اس کے نیچے خان خزانے دفنے میں سچ بتا رہا ہوں جس طرح خطر سے خریب پاکستان یہاں آئے نکلے گا اور ان کے پہاڑوں میں سونا نکلے گا میں چیلنج دے رہا ہوں اسی طرح انڈیا کے میں چیلنج دے اگر سے تو پہاڑوں میں جو مندیریں ہیں جہاں بھی دور دور تک مندیریں خندر ہو گئی وہاں پر اگر تو خودوائی کروائی انڈیا تو ان کے پاس سونا ہیرے جہورات نکلے گے اور میں یہ بات بھی بتا رہا ہوں انڈیا جو سونا یوز کرتا عورتیں اگر اس کے بجائے کچھ اور انویس کرتے بزنس کے لیے کروڑپتی ہر ایک کے گھر میں سونا ہوتا ہے انڈیا میں میں پورا انڈیا غریب نہیں بولوں گا میں نے آنکھوں سے دیکھا یہ بس کروڑ ہے پاکستان کے اتنے بھیکاری تیرے انڈیا میں بھی ہے میرے انڈیا میں بھی ہے لیکن میرے اللہ کا جھنڈا آج تمہارے ملک میں لگا بابا ہے انڈیا کے جھنڈے کے ساتھ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کا یہ جھنڈا پاکستان میں بھی لگا اب چینہ بھی جائے گا پھر یہ جھنڈا کمنیس جگہ پہ بھی لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ اشارہ دے گا یہ بتائے گا کہ آج بھی جو ہے دنیا کا کرتا دھردہ ہم ہی زمین آسمان کے مان اللہ کا جھنڈا لہرائے گا فلیگ لہرائے گا انڈیا کے بعد چینہ میں بھی پھر یہ سعودی کا جب جب جو کنٹری جائے گا وہاں یہ جھنڈا لگایا جائے گا اور دنیا میں کسی بھی مذہب کا جھنڈا نہیں ہے اس طرح کا جو دوسرے ممالک میں جا کے ان کا ریلیجن ریپرزینٹ کرنے یہاں تک کہ انڈیا کا بھی جو ہے نا تو تم اوم کا جھنڈا بنا سکتے نا تو تم جو تریشول کا جھنڈا بنا سکتے نا ہنومان کا جھنڈا بنا سکتے ہر ہر ماد کوئی جھنڈا نہیں بنا سکتے تمہارا کو جو ہے وہ چرخی جو ہے گاندھی تکے گا اس کی بھی بے ذاتی کر رہے ہیں تمہارے لیڈرز آج اس کو بھی گالی گلوچ دے رہے ہیں تمہارے اپنے جھوٹا تھا بورے تمہارے اپنے سیم یہی بات پاکستان میں بھی محمد علی جینا کو برا بھلا کہنے والے ہیں لیکن میں احترام کرتا ہوں میرے لیڈروں کا چاہے وہ انڈیا کا ہو یا پاکستان کا یہ ہمارے محسن تھے یہ ہمارے کچھ برٹیش کی غلامی سے نکالے سوالے ہیں بھلے تم مسلمان بول کے جی لو یا تم ہندو بول کے جی لو مر یہ غلامی سے نکالے سوالے یہ دونوں اللہ کے پیغام کو سمجھے کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ سلمان کنگ اپنا جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ یہ سعودی کی سب سے بڑی اللہ کی سب سے بڑی تعریف کرنے والی نشانی وہ لے کر داخل ہو جاتا تمہارے اپنے پارلیمنٹوں میں یہاں تک کہ تم بھول رہی مسلمان سے مت ٹکرا پوری فلم انڈرسی میں ہم ہی ہم تھے کیاسف سے لے کے دلپ کمار سے لے کے نوشات سے لے کے شکیل بدعیونی سائل دھینوی مجرور سلطان پوری سلیم جاوید خادر خان جیسے ڈیلاکس والا پوری فلم انڈرسی پہ ہم ہی چھے ہم ہی تھے مینہ کماری مدبلہ نرگیس ہم ہی ہم تھے ہم کو مردرہ ہم کو ہی ہماخت سے مد بول ہم غریب ہیں مسلمان ہیں ہم سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ سلام بولے کہ میری امت کو اللہ تو مسکین مت رکھ مرتد ہونے کا تم مرتد ہو گئے تم کفر کر گئے غریبی سے اندو مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پتا ہے اللہ میرے مسلمان کو زیادہ دولت بھی مد دے کہ انمان کمزور ہو جائے گا تو ہم بیلنس سے جینے والے مسلمان ہیں ہم نے تم کو انڈیا کے اندر ایسی ایسی تاریخی عمارتیں دی ہم نے ایک سے ایک عالی کھانوں کا تاریخہ دیا اور ایک سے ایک پکوان صرف ہم مسلمان مغلیائی دور میں شاہی دور میں کھاتے آج بھی ہم کھانے والے ہیں آج بھی ہمارے گھروں کی بریانی مشہور ہے جو تم ایمان خراب کر کے گوشت کھاتے ہو جبکہ تم کہہ رہے ہیں کہ گوشت کھانا منا ہے بریانی میں بیو بھی کھاتے گوڑ بھی کھاتے اور چکن بریانی بھی کھاتے تم آج ہمارا کھانا ہے وہ ہماری نشانی تمہاری میں ہماری نشانی امارت نے تم آج جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کر رہے وہ ہماری نشانی ہے لالخلا ہمارا ہے برندوان گارڈن ہمارا تھا چار منار ہمارا ہے ہم کو پہچاننا ہے تو اللہ باد ہماری نشانیوں سے برابا ہے ہم کو پہچانو اور تم کچھ بھی نہیں تمہارا جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پوری طرح دنیا میں نہیں پھڑ سکتا تم اپنے مذہب کو ریپرسنٹ کر ہی نہیں سکتے لیکن ہم اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں کا جھنڈا لے کر پوری دنیا کے جو ہے پارلیمنٹ میں ایسا گار دیتے ہیں ہم وہ ہے اللہ اکبر